وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ شبِقَدَرْ اِجَاجْنَا اِسْحَارِ رَاطْنَا تو صبح تک مشاہلا فجر تک بیان درتے ہیں تھیری کا ٹائم دیں گے انشاءاللہ حیشان ناو الحمد للہ نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتبتل عليه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیات اعمالنا من يهدئ اللہ فلا مضل له و من يضلل فلا هادئ لا و اشدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا و اشدو ان شاءاللہ و فائدہ ہوگا و اشدو ان سیدنا محمد عبده و رسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام مهم ذلك الكتاب لا رئیب في هدل المتقین وقال تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل الناس و بینات من الهداء والفرقان صدق الله العزیم میرے عدید و بھائی و دوست و بذلو اللہ جل جلاله اما نواله نے جب انسانوں نے مانگا اللہ سے ہدایت انسانوں نے اللہ سے ہدایت مانگی اور یہ مانگنا بھی اللہ نے خود سکھایا اللہ نے یہ مانگنا کیوں سکھایا اس لئے انسان کو اللہ نے بنایا میرے طرح متوجہ ہوئی انسان کو اللہ نے بنایا اور انسان وہ مشینری ہے جس کو خود اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا مشین بنانے والا جانتا ہے کہ یہ مشین کیسے چلتی ہے اور یہ کب تک صحیح چلے گی اگر یہ مشین خراب ہو جائے تو یہ بنے گی کیسے اور اس کو خراب ہونے سے بچایا کیسے جا سکتا ہے اس کے لائف لمبی کیسے کی جا سکتی ہے یہ مشین والا جانتا ہے تو انسان کو بنانے والے اللہ ہیں اللہ جانتا ہے کہ یہ انسان کب تک ٹھیک رہے گا اور اگر یہ بگڑ گیا تو اس کے صحیح ہونے کی صورت کیا ہوگی کیسے صحیح ہوگا خود بنانے والے بھی اللہ اور اس انسان کے میکننگ بھی اللہ ہے اور اس کے ڈاکٹر طبیب بھی اللہ ہے اس کے سارے کام کرنے والے اللہ ہیں اور اللہ جل دلال ہوا امن والوں نے پران نادل کر کے بتلا دیا کہ پران تو فالو کرو تم کی کرو گی تمہاری مشین چلتی رہے گی کامیابی کے ساتھ اور اگر فالو نہیں کرو گے تو پھر مشین بگڑ جائے گی جتنی بھی کمپنیاں ہیں آپ پھر اس طریقے اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے بکلٹ آتی ہے اس بکلٹ کے اندر پہلی بات یہ بتا جاتی ہے کہ یہ چیز جو آپ نے جو پروڈکٹ خریدا ہے یہ ہے کیا چیز اس کا تعارف سب سے پہلے کیا ہوتا ہے انٹروڈکشن ہوتا ہے تعارف ہوتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس چیز کے فائدے کیا ہیں اگر اس کو صحیح آپ استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے وہ بکلٹ دوسرے نمبر پہ یہ بات بات لاتی ہے اور تیسرے نمبر پہ کیا بات بات لاتی ہے کہ اگر یہ خراب ہو جائے تو یہ بنے گی کیسے یعنی کہ خراب ہو گئی باہر پہنگ دو بنانے کا طریقہ بھی اس بکلٹ کے اندر موجود ہوتا ہے ایسی اللہ جلل جلال وحمن والوں نے قرآن انسانوں کو دیا کہ جب انسانوں کو بنایا تو بنانے سے پہلے بنانے سے پہلے اللہ نے بکلٹ بنائی بنانے سے پہلے ساری کائنات بکلٹ کے بنانے سے پہلے اللہ جل جلال وحمن والوں کے علم محیط میں ساری چیزیں تھی کہ کیسے کیسے کچھ چیزوں کو پیدا کرنا ہے پیدا کرنے کی ترتیب کیا ہوگی کون چیز پہلے بنے گی کون چیز بعد میں بنے گی کس چیز کو بعد میں تک رکھنا ہے کس چیز کو پہلے رکھنا ہے اور ان ساری چیزوں کو جو میں بناوں گا بناوں گا کس کے لئے بناوں گا اس کے لئے فرمایا ہے یہ ساری چیزیں یہ سب بنے گا انسان کے لئے کس کے لئے بناوں گا چاند سورت ستارے اور ہوایں فضائے موسم موسم کی تبدیلیاں کبھی گرمی کبھی سردی کبھی حضہ کبھی بار اور اسی طرح کبھی کھارا پانی کبھی میتھا پانی کبھی تیسا پانی کبھی کڑوا پانی کبھی کڑوا پانی کبھی کوئی زمین زرخیز کوئی منجر کوئی پکریلی کوئی پہاڑ والی کوئی ریتے لی یہ ساری تکیبیں جو میں بناوں گا بناوں گا کس کے لئے فرمایے کہ یہ انسان کے لئے بناوں اور اب انسان تو ہو گیا اصل واقعی ساری چیزیں ہو گئیں اس کے لئے یعنی دوسرے نمبر کی چیز لیکن بنایا دوسری چیزوں کو اللہ نے پہلے اس لئے کہ جو اصل ہوتا ہے اس کو بعد میں لائے جاتا ہے جو اصل اس کو دلہ دلن کو بعد میں گھر میں لائے جاتا ہے سجائے گھر کو پہلے جاتا ہے ایسی اللہ نے دنیا کو سجایا پہلے ہے اور دنیا کا دلہ انسان کو اللہ بعد میں لائے ہیں لیکن اس کے لئے اللہ رب العزت نے عجیب فرمایا کہ اللہ نے اس کی ہدایت کے لئے قرآن نازل کیا اور قرآن ساری مخلوق کے پیدا ہونے سے کتنے سال پہلے پڑھ گئے گئے مجھ سے سننے تو انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے قرآن پڑھ رہے ہیں کتنے سال پہلے نہ لو تھا نہ کلم تھا نہ کرسی تھا نہ جنت نہ دوزہ نہ عرص نہ فرش نہ زمین نہ زمان نہ مکیر نہ مطان نہ عرص اور کرسی کچھ بھی کائنات کے اندر نہیں تھا اس سب چیزوں سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے قرآن پڑھ رہا ہے پھر اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا قلم کو اس لئے اللہ نے قسم کھائی ہے نون والقلم قسم ہے قلم کی وَمَا يَسْتُرُونَ اور قلم سے جو سطریں لکھی جاتی ہیں ان سطروں کی قسم اللہ نے قسم کھائی قرآن قلم کی اور سطروں کی اور پھر قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ کا اکتب لکھو اللہ نے لوحہ محفوظ کو پیدا کیا کہ لکھنا کس پر ہے لوحہ پر تختی پر لوحہ محفوظ پر اللہ نے قرآن کو حکم دیا لکھو اور پھر قرآن نے کہا کیا لکھو اللہ نے اس وقت قرآن عملہ کرائے قرآن اللہ نے کیا کرائے ڈکٹیشن اللہ کو نہیں سمجھتے گا اللہ نے ڈکٹیشن کرائے کہ لکھو الحمدللہ سے والناس تک اللہ جل جلال و امنا والوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد وہی محفوظ رکھا اللہ محفوظ پر میرا آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ شروع کیا آدم علیہ السلام کو جو صحیفہ دیا وہ بھی اللہ کا وہ بھی اللہ کا نوح علیہ السلام کو جو صحیفے دیئے وہ بھی اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کو جو صحیفہ دیا وہ بھی اللہ کا ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیا وہ بھی اللہ کے موسیٰ علیہ السلام کو جو طورات دی وہ بھی اللہ کی کتاب اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل دی وہ بھی اللہ کی اور ڈاود علیہ السلام کو جو اللہ نے ظہور دیا وہ بھی اللہ کا اور جتنے صحیح اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجے ہیں وہ سب کا سب اللہ کا ہے وہ سب کس کا ہے اللہ کا ہے لیکن ان سب میں فرق کیا ہے ان سب میں فرق کیا ہے ان سب میں فرق یہ ہے کہ آدم علی صراط وہ سلام کو دیا دینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ مکمل کمپلیٹ سیڈیفیکنٹ نے یہ کمپلیٹ ہونے کا بہت ساری باتیں کچھ دیا ہے اللہ بس کنگنہی اور آ رہے ہیں پیچھے تمہارے نو آ رہے ہیں باقی وہ لے کر آئیں گے لو علیہ السلام آئیں ان کو صحیفے دیئے کمپلیٹ کا نہیں تمہارے بعد شیس آ رہے اور دوسرے نبی آ رہے تو نبی انبیاء علیہ السلام یکے بعد دیگرے آتے چلے گئے اور اللہ کے پاس انسانیت کے نفع کے لیے اور انسانیت کے فائدے کے لیے جو کچھ تھا اس پہ چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہر نبی کو وہ دے کر دیشتے رہے لیکن مکمل کمپلیٹ بس یہ اس پر فالو کرنا ہے تمہیں یہ کسی کے بارے میں نہیں فرمایا ایک فراغ دوسرا فراغ سارے صحائب بھی اللہ کے کتابیں بھی اللہ کی لیکن کسی کتاب کو اللہ اللہ نے یہ تو کہا کہ یہ میری کتاب ہے میرا کلام ہے یہ کسی کتاب کو نہیں کہا طورات کے بارے میں یہ نہیں فرمایا ایک یہ کہ کلام اللہ ہے ہے اللہ کی کتاب لیکن کلام اللہ نہیں کہا ضبور اندھیل کو کسی کو بھی کلام اللہ نہیں کہا اللہ نے قرآن کو یہ احزاد عطا فرمایا ہے قرآن کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے کتاب اللہ کا مطلب اللہ کی بنائیوی کتاب کلام اللہ کا مطلب خود اللہ کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ تو کیا قیمت ہوگی قرآن کی جو اللہ کی زبان سے نکلے کیسی زبان ہے اس کی شاد کے مطابق جیسے اس کی شاد کے مطابق اس کی زبان ہے تو اللہ رب العزت کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ وہ ہے پرد اور صرف قرآن کو اللہ نے کلام اللہ کا کسی اور کتاب کو کلام اللہ کتاب اللہ سب کو کہا ہے کتاب اللہ سب کو کہا ہے اور سب کو یہ کہا ہے کہ اس کے اندر ہدایت ہے اپنے اپنے وقتوں میں اور کامل ادایت ان قرآن کے علاوہ باقی کتابوں میں کسی کے اندر کامل جس کو اللہ نے کہا جب بس مکمل وہ کسی کے بارے میں نہیں کہا جب قرآن اترا تو پھر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آدم علیہ السلام سے لے کر جو شریعت کے احکام آتے رہے دنیا میں وہ چلتے 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 میری مشیعت کے اندر جتنے احکامات تھی اور انسان کی نفع کے لیے جتنا کچھ میں نے بنایا تھا وہ سب کچھ میں نے تمہیں دے دیا وہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے جو کچھ تھا وہ سب کچھ میں نے تمہیں دے دیا اس لیے فرمایا اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ آگ تمہارے لیے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ تمہارا دین مکمل مکمل کا کیا مطلب ہے کہ اب اس میں کسی مزید ریسرچ کی ضرورت نہیں سرچ کی ضرورت ریسرچ کی ضرورت تو اس وقت ہو نا کوئی کام ادھورا ہو کوئی کام ادھورا ہو اب اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ لیگ کے اندر سرچھوڑا سرچھوڑا مقرآن نے کہا کہ یہ مکمل ہوگی آپ مدیسٹ کی ضرورت نہیں ہے اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَطْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِ جب تم اس پر چلو گے تو میرے خدانے میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں میں نے تمہارے لیے پوری کرنے ساری نعمتیں تمہیں دے دی اللہ کو قرآن کی کیا قرآن میں دو باتیں صرف ارز کروں گا قرآن ہمیں عطا فرمایا اللہ جلل جلالہ نے یہ اس امت کا اعزاد ہے کہ نبی اطرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم خوش نصیبوں کو آپ سارے خوش نصیبوں اللہ کے قصر ہیں چان سورہ ستارہ اتنا خوش نصیب نہیں ہے جتنا آپ کو آپ میں سے ہر شخص خوش نصیب ہے اور ہر شخص ہر شخص یہ سمجھے کہ دنیا میرے وجہ سے قائد ہے دنیا آپ کے وجہ سے قائد ہے دنیا آپ کے وجہ سے قائد ہے دنیا آپ کے وجہ سے قائد ہے اگر آپ دنیا میں رہا ہو تو دنیا ختم ہو تو دنیا کا وجود ہے آپ کے وجہ سے تو آپ کتنے اہم ہو دنیا کے لئے یہ دنیا والوں کو بھی معلوم نہیں تو اللہ جللہ جلال و امن والوں نے قرآن جب نازل کیا شروع میں کیا فرمایا ذالک الكتاب لا رئی بفی ذالک الكتاب لا رئی بفی ذالک کمانا وہ جب دور کے لئے کسی چیز کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں ذالک وہ جو چیز بہت دور ہو اس کے طرف جب اشارہ کرتے ہیں پوائنٹ کرتے ہیں تو عربی میں ذالک کا قطر چیک ہے میں یہ بہت اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں کہہ کہتے ہیں ذالک وہ اور آگے ذالک الكتاب لا رئی بفی ہی فی ہی کے اندر ہی جو اس کو ضمیر کہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے یہ یہ اس کا مطلب ہے یہ تو اللہ نے کہا کہ ذالک الكتاب وہ جو دور کتاب ہے حریب نہیں ہے بہت دور ہے اور فرمایا ذالک لا رئی بفی ہی اس میں کوئی شکل ہے تو ابھی ان دونوں میں مناظبت کیا ہے اشارہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا مطلب ہے جو قرآن کتاب دور ہے اور پھر کہہ رہے ہیں اس کتاب میں کوئی شکل نہیں ہے تو دونوں کے درمیان جوڑ کیا ہے جوڑ ہے کوئی بولے کوئی حرد نہیں ہے جو سمجھ میں آرہا وہ بولے نئی جوڑ ہے بولے کہ نئی جوڑ نہیں بن رہا میں بتاؤں گا کہ جوڑ بناؤں گا ہے آپ جو سمجھ میں آرہا وہ تو بولو نا اللہ اوپر ہے اللہ محفوظ نہیں یہ تو قرآن کی بات ہو رہی ہے عرض قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ قرآن اس میں کوئی شکل نہیں ہے وہ قرآن اللہ نے اللہ محفوظ میں لکھایا وہی نزور ہوا ہے ناظر ہوا ہے یہاں وہی کے دین بلکل صحیح کہ دالکت اشارہ کیا کہ وہ جو میں نے تمہارے پیدا ہونے سے مخلوق کے پیدا ہونے سے پچاس ہزار سال پڑھا تھا نا جس کو میں نے محفوظ لوہ محفوظ میں لکھوایا تھا کلم سے وہ والی کتاب اب وہ والی کتاب دالکالکتاب وہ کتاب ہے اب وہ اس کتاب کو میں نے نازل کرنا شروع کر دیا اتارنا شروع کیا لارہی وفی تو اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیوں شک و شبہ نہیں اس لئے کی درمیان میں جتنے واسدے ہیں ان میں شک و شبہ نہیں درمیان کے واسدوں میں قرآن لکھوایا اللہ نے اللہ کی رموعیت میں کوئی شبہ؟ نہیں کوئی ریم؟ نہیں اللہ نے اللہ معفوظ پر لکھوایا کلم سے کلم کے لکھنے میں کوئی شک؟ نہیں لوئو محفوظ پر لکھا گیا لوئو محفوظ پر جو مکتوب ہے thin اس میں کوئی شک؟ نہیں پھر وہاں سے اللہ رب العزت نکال کے جبریل کے حوالے کیا تو واسطہ کون بنے بولیں جبریل علیہ السلام تو اللہ نے کہا کہ واسطہ جبریل اب جبریل علیہ السلام لوئے محفوظ سے لے کر چلے ہیں زمین پر آئے آ کر کیا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبِ اتھر پر اتارا تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لوئے محفوظ نے جبریل میں لیا جبریل میں لا رعی وفی جبریل میں کوئی ریب جبریل میں کوئی شک جبریل کے امین ہونے میں کوئی شک نہیں جبریل کے قوی ہونے میں کوئی شک نہیں جبریل کے سارے فرشتوں کے سردار ہونے میں کوئی شک نہیں سارے فرشتے سارے زور لگا کر جبریل نے کچھ چھیل نہیں سکتے جبریل سب سے طاقتور سب سے زیادہ طاقتور جبریل علیہ السلام تو جبریل کے طاقت پر ہونے میں کوئی ریب نہیں پھر جبریل علیہ السلام نے اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طلبِ اثر پر تو محمد میں کوئی ریب نہیں ہے کوئی ریب نہیں ہے محمد کے امیر ہونے میں محمد کے صادق ہونے میں محمد کے با اخلاف ہونے میں محمد کے با کردار ہونے میں محمد کے سارے عیبوں سے پاک ہونے میں کوئش ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عیبوں سے کیا ہیں پاک ہیں آپ کے پاک ہونے میں کوئی ریب نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمِ اتھر سے آپ کے زبانیں مبارک پر آیا تو زبانِ مبارک کے اندر کوئی ریب پوری زندگی کوئی جھوٹ نہیں نہیں پوری زندگی کوئی غیبت نہیں پوری زندگی کسی کی برائی نہیں کسی پوری زندگی زبان اتھر پر کسی کے لیے کسی کے لیے کوئی غلط بات نہیں تو زبان پاک اللہ پاک لوہ محفوظ پہ لکھوایا پاک وعد جبریل چلا پاک کا نام کو لے کر پاکی کی حالت میں جبریل پاک کوئی ریب اس میں نہیں لے کر آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محمد کی ذات عیبوں سے پاک آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں آپ کے قلب اتھر میں کوئی عیب نہیں آپ کے حافظے میں کوئی عیب نہیں آپ کے زبان اتھر پر آیا آپ کے زبان پر کوئی عیب نہیں کسی قسم کی کوئی غلط نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اتھر سے جو نکلا وہ فرمایا فیہی یہ جو محمد کی زبان سے نکل لائے نا اس میں کوئی شان یہ کنیکشن ہے لالکہ وہ جو محفوظ پر ہے واد وادسوں کے ذریعے سے آیا محمد کے قلبِ اتھر پر اترا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اتھر سے زبان مبارک پر آیا اور اب تو یہ سنا رہے نا لائے گا جو کچھ سنا رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ باہی کا کلام ہے یہ دونوں میں کہنا چاہتا ہے اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں دیکھیں دوسری بات کیا آرز کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ آرز کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کمپنی جب پروڈکٹ بناتی ہے ایک تو اس کے ساتھ بکلیٹ دیتی ہے ٹھیک ہے اور اگر وہ پروڈکٹ پہلی بار لانچ ہو رہا ہے اور دوسرے شہر میں بیجا جا رہا ہے دوسرے ملک میں بیجا جا رہا ہے تو اس پروڈکٹ کے ساتھ اپنا ایک ماہر ماہر بیشتی ہے کہ نہیں بیشتی ہے اپنا ایک ماہر انجینئر اس کے ساتھ بیشتی ہے کمپنی ہر کمپنی کیوں بیشتی ہے کہ خود ان کو کر کے بتلائے کہ اس بکلیٹ کے اندر جو لکھا ہے اس کو کرنا کیسے ہے اس میں تو تھے ایرو بنا کے نشانات لگا کے اس گروہ کا نقشہ بنا دیا ساری چیزیں بنا دیا اب ان کو فٹ کر کیسے کرنا ہے لگانا کیسے ہے اس کو کرنے کے لئے آدمی بیشتا ہے کی نہیں بیشتا ہے انجینئر آتا ہے ساتھ اور وہ کچھ عرصے تک رہے کر وہاں کے لوگوں کو سکھاتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ سیکھ گئے اور اب وہ اس کتاب کو اس بکلیٹ کو اسی طریقے کے فالو کریں گے جس طریقے کے پروڈکٹ بنانے والی کمپنی میں بتلائے ہیں تو وہ مطمئن ہو کے واپس واپس جاتا ہے کہ نہیں یہ ہمیشہ مجھے رہ جاتا ہے وہ واپس چلا جاتا ہے ان لوگوں کے حوالے کر کے کہ اب تم نے دیکھ رہے کہ یہ پروڈکٹ یہاں چلتی رہے یہاں اس کی مارکٹنگ ہوتی رہے اور لوگ اس پروڈکٹ سے پائدہ اٹھاتے رہے ایسی میرے محترم بھائیوں اور دوستو اللہ نے قرآن اتارا اور قرآن سمجھانے کے لئے قرآن سمجھانے کے لئے ایسا نہیں کہ قرآن اتار دیا خود پڑھ لو عربی میں ہے نا قعوے پہ اتار دیتے ہیں اللہ اوپر تیار آ جاتا قعوے پہ بھئی تم خود عربی ہو پڑھو اس کو عداد پاؤ نہیں کسی کو نہیں دیا ایسے پران نہیں اتارا بلکہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پوری زندگی لوگوں کے درمیان رکھا پوری زندگی لوگوں کے درمیان کیوں رکھا تاکہ پوری کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت امانت پر گوا بنی ان کے مشاہدے میں آ جائیں کہ پورا بجپن لڑکپن جوانی اس کی گزر گئی آج تک تو کوئی غلط بات نہیں کہی اب کیسے کہے گا لہذا اب جو کہہ رہا وہ بھی کیا کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام کمالات سے نواز کر اللہ نے بھیجا یہاں ایک بات ارد کرو دل چاہ رہا ہے ٹائم تو ہو رہا لیکن دل چاہ رہا ہے انشاءاللہ کہہ دوں جاگنے کے رات کے بعد انشاءاللہ مٹھائی ملیں مٹھائی ملیں انشاءاللہ بس ایک نکتے کی بات وہ ایسی ذہن میں آگئی تو دل چاہ رہا ہے کہ ارز کر دوں اور جو ممبر پہ جو بات ذہن میں آتی ہے ہمارے اسازہ کہاں کرتے تھے کہ جب تم ممبر پہ بیٹھو بیان کرنے کے لیے اور اس وقت موجود سے ہٹکے اگر کوئی بات ذہن میں آ جائے تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے طرف اللہ کی طرف سے امانت ہے پہنچاؤ تو ایک بات آگئی ہے کہو تو ارز کر دوں دیکھیں ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی پاک ہے اللہ کے نبی کیا ہے پاک اور کہتے ہیں کہ جس کارپٹ پہ آپ جانیمات میں بیٹھے ہیں یہ پاک آپ پاک آپ کا کپڑا پاک تو آپ بھی پاک ہو آپ کا کپڑا بھی پاک ہے جانیمات بھی پاک ہے کارپٹ بھی پاک ہے اللہ کا رسول بھی پاک ہے اللہ بھی پاک ہے فرقی ہے کیا خراب ہے کہ اللہ پاک ہے سبحان اللہ اصرا بعبدی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا میراج کے لیے تو اللہ پاک ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہیں اور میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بدن پاک ہے آپ کے کپڑے پاک ہے جانماز پاک ہے کارپٹ پاک ہے تنسا یہ ساری چیزیں پاک اللہ کا رسول بھی پاک اللہ بھی پاک پاک کیا ہے فرم بتلا دوں فرم بتلا دوں سب سے پہلا فرم یہ ہے اللہ اور رسول کے پاک ہونا میں میں فرم بتلا دوں اللہ پاک ہے ہر قسم کی کمزوری سے کیا کہیں گے اللہ پاک ہے کسی سے ہر قسم کی کمزوری سے اللہ پاک ہے اللہ کے ہاں کوئی کمزوری نہیں اولاد ہونا کمزوری ہے کسی کے اولاد ہونا کیا ہے کمزوری ہم اولاد کیوں چاہتے ہیں اس لئے کہ ہمیں پتہ ہے کہ گناہ پر میں ہم کمزور ہوں گے ہماری مدد کون کرے گا میرے بچے کریں گے ہمارےにな custی چاہت اولاد کے خائص اولاد کا ہونا یہ کیا ہے کمزوری ہے وہ اللہ اولاد سے پاک بیوی کا ہونا یہ کمزوری ہے بیوی کا ہونا کیا ہے کمزوری ہے اللہ اس کمزوری سے پاک اللہ کی کوئی بیوی الا نہ اللہ نے بیوی بنائی نہ اللہ کے اولاد کیوں؟ اس لئے کہ یہ دونوں چیزیں کمزوری ہیں اسی طرح پر کہ اللہ ہمیں مکان کی ضرورت ہے اللہ مکان سے پاک اللہ کو کسی مکان کی ضرورت ہے اللہ کو رہنے کے لئے کسی گھر کی ضرورت نہیں اللہ تمام کمزوری سے پاک تو جہاں اللہ کے لئے پاکی ہوگا وہاں یہ کہا جائے گا کہ ہر قسم کی کمزوری سے اللہ پاک ہے وہ اللہ پاک ہے ہر قسم کی آپ بولو مزا آئے گا ہر قسم کی کمزوری سے اللہ پاک ہے نبی پاک ہے ہر عیب سے نبی پاک ہے ہر عیب سے یہ اس پہ میں نے کہا کھانا کھانا کمزوری ہے کھانا کھانا نبی کھاتے تھے کے نہیں کھاتے تھے نبی کھا دے دے پانی پینا کمزوری ہے نبی نے پیا کے نہیں پیا سونا کمزوری ہے نبی سوئے کے نہیں سوئے بی بی کے پاس جانا کمزوری ہے نبی بی بی کے پاس گئے کے نہیں گئے اولاد کا ہونا کمزوری ہے نبی کے اولاد اے کے نہیں ہے تو جب کہا جائے گا کہ نبی پاک ہے تو وہاں مراد ہوگا کہ اللہ پاک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک ہے تمام عیبوں سے نبی پاک ہے کس سے تمام عیبوں سے جھوٹ عیب ہے غیبت عیب ہے بدنظری عیب ہے یہاں تک کہ میں یوں کہوں مکھی کا جسم پر بیٹ جانا عیب ہے مکھی جسم پر کیوں بیٹھتے کہ جسم گنگا ہے نا نبی کے جسم پر مکھی اس لئے کہ نبی کا جسم ایسا پاک ہے اس پر جنگی مکھی بیٹھی نہیں سکتی نبی علماء یعنی اتفاق ہے کہ نبی کا پشاپ پکانا پاک ہے بھروڑا پاک ہے اس لئے کہ جسم پاک تو اندر سے جو نکلے گا وہ بھی پاک ہوگا ہے بات ظاہر بھی پاک باتن بھی پاک ہمارا تو چمرہ ہمارا اتارو نا تو اندر گردی کا نکلے گی ٹھیک ہے نا پیٹ کا چملت تھوڑا تو اتارو تو اندر سارا کشاب پکانا بھراوہ ملے گا اور پسینہ آئیں برابر والا بیٹھ نہیں سکتا ہمارے پسینے میں تو اتنی بدبو نبی کے پسینے میں تو پسینے سے پسینہ نکلنا عیب نہیں ہے پسینے میں بدبو کا ہونا عیب ہے اور نبی اس عیب سے پاک ہے نبی صاحب سے پاک ہے تو ہر قسم کا عیب جو اوروں کے لئے عیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عیبوں سے پاک ہے تو اللہ پاک ہے تمام کمزوریوں سے ہر قسم کی کمزوری سے اللہ پاک ہے اور نبی پاک ہے ہر قسم کے عیبوں سے تو یہ دونوں کی پاکی میں فرق ہو گیا اچھا آپ پاک ہیں آپ پاک ہیں کپڑا اور جسم آپ کا پاک ہے وقتی طور پر وقتی طور پر آپ نے پاک کیا آپ نے پاک کیا تو پاک ہوا ناپاک کچھ دیر بعد ناپاک ہو جائے گا پشاو پخانہ لگ گیا خون نکل گیا ناپاک ہو گیا اللہ ایسے پاک ہے کہ وہ پاکی اللہ کی ختم ہی نہیں ہوتی دائمی نبی عیبوں سے پاک ایسے پاک دائمی کہ کبھی عیب قریب آئی نہیں سکتا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّشَاءُ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ ممبر پر بیٹھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے حضرت حسان بن ثابت نے کیا کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَدْتُ عَيْنِ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ سے زیادہ حسین کسی معنی جنعی کسی معنی تو ہر قسم کی جسمانی عیب سے آپ پاک وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرْعَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرْعَمْ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ اللہ نے آپ کو ایسا پیدا کیا کہ ہر عیب کو آپ سے دور ہر عیب کو آپ سے ہم سے کہا جاتا ہے پاک کی حاصل کرو ناپاکی کو دور کرو اپنے نبی کے لئے اللہ نے کہا کہ ناپاکی قریبی نہ جانا ناپاکی سے کیا کہا میرے نبی کے قریب نہ جانا ہم سے کہا جھوٹ نہ بولنا غیبت نہ کرنا چوار خوری نہ کرنا یہ گناہ نہ کرنا یہ گناہ نہ کرنا اور اپنے نبی کے لئے ان گناہوں سے کہا میرے نبی کے قریب بھی یہ فرم ہمارے پاکی میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکی میں کہ نبی ہر عیب سے پاک ہیں ہمیں پاک ہونا پڑتا ہے ان کو اللہ نے پاک ہی پیدا کیا ٹھیک ہے تیسرا فرم ہمیں جو پاکی حاصل ہے کپلا مارا پاک جسم پاک مسلہ پاک یہ ایسا پاک ہے کہ گندہ ہو سکتا ہے گندہ نا پاک ہو سکتا ہے اللہ کے نبی جو عیب سے پاک ہے وہ ایسے پاک ہے کہ عیب ان کے قریب جائی نہیں سکتا اس لئے ہمارے سونے سے وضو ٹوڑ جاتا ہے نبی کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹا نبی کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹا اس لئے کہ سونا ایک عیب ہے وہ عیب ہمارے لئے کہ ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں اور نبی کے لئے کیا ہے فرمایا ہم انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں ہمارا دل جگہ رہتا ہے دل نہیں سوتا ہمارا اس لئے کہ اسی لئے خواب کے دوران بھی دین کے دوران بھی جو خواب نظر آئے وہ وحی ہوتا ہے وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو پورا کرنا نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کیلئے سے ابراہیم علیہ السلام نے زبا کرنے کے لئے بھائی آئی تھی ان کے بعد خواب میں دیکھا تھا انہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے تو خواب میں دیکھ کرنا کیوں ضروری اس لئے کہ دل جگہ آباتا جو حکم آیا وہ حکم ہے وہ خواب نہیں ہے تو یہ فرق ہے کہ ہمارا دائمی نہیں ہے نبی کی پاکی دائمی ہمارا گندہ ہو سکتا ہے نبی کی ایسی پاکی کے وہ گندہ تو یہ فرق سمجھا اللہ نے ایسی ذات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ مطاہر مذکہ مشرف ذات کو بنا سات بیجا قرآن کے سات بیجا کس کے؟ قرآن کے سات بیجا کیوں سات بیجا؟ اس لئے بیجا کہ یہ بکلٹ ہے یہ بکلٹ ہے اس پہ تم نے چلنا ہے چلنا کیسے؟ ایسے جیسے میرا نبی بتا ہے تمہیں اس قرآن پر چلنا ایسے ہے اپنی مرضی سے نہیں اپنی مرضی سے کتاب کو دیکھ کر نہیں چلنا ہے وہاں سے سنیئے قرآن کو دیکھ کر اپنی مرضی سے بولیئے قرآن کو دیکھ کر اپنی مرضی سے نہیں چلنا قرآن کو دیکھ کر اپنی مرضی سے کیا مطلب کہ قرآن کو اپنی مرضی سے نہیں سمجھنا ہے؟ قرآن کو اپنی مردی سے نہیں سمجھنا ہے اس لئے کہ قرآن کو سمجھانے والا محمد میں تمہیں اس قرآن کے ساتھ بیج رہا ہوں قرآن کو سمجھانے والا محمد میں قرآن کے ساتھ بیج رہا ہوں اور اس قرآن پر عمل ایسے کرنا ہے جیسے محمد بتلا ہے ما آتاکم الرسول رسول جو تمہیں بتلا دے فخضوہ اس کو لے لو وما نہاکم عنہ اور جس چیزے تمہیں روک دینا فتحو اسے روک جاتا فرمائے یہ قرآن ہے تو یہ قرآن خاموش قرآن ہے یہ قرآن کیا ہے خاموش قرآن اور نبی مولتا ہوا قرآن نبی کیا ہے جو کچھ قرآن میں ہے جو کچھ قرآن کے نقوش میں ہے وہ سب قسم محمد کے نفس میں ہے جو کچھ قرآن کے اندر حکم ہے وہ سارا عمل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے جو کچھ قرآن میں ہے عملی تفسیر کون عملی تفسیر کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا جب پوچھا گیا کہ نبی کے اخواد کیسے کہ قرآن نہیں پڑھا تم نے قرآن نہیں پڑھا جو کچھ قرآن میں ہے وہی مصطفیٰ کی ذات میں ہے جو خود قرآن میں ہے وہ سب قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے تو اللہ نے دو چیزیں ہمیں اتا دیں ایک اللہ نے ہمیں قرآن اتا فرمایا ایک قرآن سمجھانے والا رسول اتا فرمایا جب ہم قرآن کو سمجھیں گے ایسے جیسے رسول نے بتلایا ہے تو قرآن ہمارے لئے ہوگا ہدایت دینے والا اور اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے رسول کے واسطے کے بغیر کہ قرآن ہمارے پاس ہے ہمیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں کسی حدیث کی ضرورت نہیں قرآن ہم خود سمجھ لیں گے اور خود قرآن سمجھو خود عمر کرو تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جب قرآن خود سمجھ کے عمل کرے گا تو اسی کے بارے میں اللہ نے کہا قَدَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاوَيَا يُضِلُّ بِهِ كَتِيرًا اسی قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو گمرا کرتے ہیں اسی قرآن کے ذریعے سے بہت ساروں کو کیا کرتے ہیں گمرا کرتے ہیں تو گمرا ہونے والے کون جو نبی کے واسطے کے بغیر قرآن کو سمجھے ٹھیک ہے کہ نہیں جو نبی کے بغیر قرآن کو سمجھیں گے وہ کیا ہوں گے گمرا ہوں گے اور جو نبی کے ذریعے سے قرآن کو سمجھیں گے اللہ ان کو کیا دے گا ہدایت دے گا اس لئے کہ اللہ نے قرآن اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکھٹے بھیجائے اکھٹے بھیجائے اور اکھٹے بھیج کے یہ لکھا ہوا وہ عملی یہ لکھا ہوا وہ عملی کہ تمہیں عمل اس طریقے سے کرنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتلائیں گے اسی طریقے پر اگر قرآن کے حکم پر عمل کیا جائے گا تو اللہ کا حکم بنے گا ورنہ اللہ کا حکم نہیں بنے گا اقیب السلاة نماز پڑھو اپنی مردی سے پڑھ لی نبی کو نہیں دیکھا کہ نبی نے اس حکم پر عمل کیسے کیا بتاؤ نماز ہوگی روزہ رکھو روزہ فرد ہے نبی کو نہیں دیکھا کہ رکھا کیسے اسی طرح کیا کہ ایک ایک حکم کو لیتی چلی جائیے ہر حکم کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر نہیں دیکھیں گے تو وہ عمل عمل نہیں ہوگا وہ عمل عمل نہیں ہوگا اگلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہم نے آپ سے سنا آپ نے جو تشریحیں وہ ہم نے دیکھی ہمیں کیسے پتا چلا قرآن سے قرآن سے تو عداد نہیں ملے گی بیغر نبی کو دیکھا نبی کو ہم نے دیکھا نہیں نبی کی بار ہم نے سنی نہیں اب بتاؤ ہمیں کیسے عداد ملے صحابہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کن کو صحابہ کو اور صحابہ کو سکھا تھے اللہ نے بھی ان کو سند دی اللہ نے کیا دی سند دی اور اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورزو عنہ اللہ یسف سے راضی اور اللہ نے سند دی قطب فی قلوبہم والایمان ہم نے ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوطی سے گار دیا مضبوطی سے گار دیا اور ایسے کہ ان کے عمل کو اللہ نے قبول فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کن کو بولو نائم میرے دوستو بولو صحابہ کو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ نے نبی کے عمل کو کیسے کیا صحابہ نے نبی کے عمل کو کیسے کیا دیکھو میرے دوستو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ سنت ہے ہمارے لئے سنت کا مطلب اس پر چلنا چاہیے نا سنت کا مطلب کیا ہے اس پر چلنا چاہیے ہمارے لئے سنت کیا ہے بہت تیمتی بات کر رہا ہوں آپ کو جو ہے ایک لام ڈالر میں بھی نہیں ملے دیں کی بات گوگر کر لینا وہاں بھی نہیں ملے گا ہمارے لئے سنت کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ جو صحابہ نے لیا اور صحابہ لے کر آگے چلے ہیں وہ سنت وہ کیا ہے وہ سنت ہے جس پر ہمیں عمل کا حکم ہے نبی نے گیارہ شادیہ کی صرف عمل رسول سنت نہیں ہے سنت وہ ہے جو صحابہ لے کر چلے ہیں آگے سمجھا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیہ کی کیا رہا آپ کرو گے آپ چار سے زیادہ کیوں نہیں کرو گے اس لئے کہ صحابہ اس سے آگے لے کر نہیں چلے صحابہ سے زیادہ سے زیادہ تعداد جو مروی ہے وہ چار کی اور آگے انہوں نے جو اپنے شاہدگیوں کو بتایا وہ چار کسی نے چار سے زیادہ کی اجازت نہیں دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت چار شادیہ ہیں ہمارے لئے کتنی شادیاں اور باقی چار کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے وہ ہمارے لئے بلو نا وہ ہمارے لئے لہذا کوئی شخص یوں کہے کہ میں گیارہ شادی کروں گا سنت ہے نبی نے کیا ہے آپ کیا کہو گے سنت پہ عمل کیا اس نے اس نے تو بھئی کیا جو نبی نے کیا ہے اس کا آپ سنت کیوں نہیں کہہ رہے ہو اس لئے کہ صحابہ لے اپنی گیارہ شادی نہیں چلے گیارہ شادی صحابہ لے کر کسی طرح بہت سارے آمال ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہیں صحابہ اس کو لے کر آگے نہیں چلے اس لئے کہ صحابہ کو معلوم تھا کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے امت کے لئے نہیں ہے جب امت کے لئے نہیں تھا تو صحابہ لے کر آگے نہیں چلے تو جس عمل کو صحابہ لے کر آگے نہیں چلے وہ امت کے لئے سنت نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب ہم کس کو دیکھیں گے صحابہ کو کہ صحابہ نے کیسے عمل کیا صحابہ نے اس لئے کہ صحابہ نے صحابہ جو ہمیں کر کے کہ کوئی بھی صحابی ہمیں جو کر کے دکھلا رہے وہ اپنے طرف سے وہ کوئی اس میں جھوٹ کیا گارنٹی ہے کہ صحابت کسی صحابی جو بیان کر رہا وہ غلط نہیں بیان کر رہا ہے گارنٹی ہے آپ کے پاس گارنٹی ہے کہ صحابی غلط نہیں بول رہا ہے گارنٹی ہے خود قرآن گارنٹی دیتا ہے ان کو واسطہ بنانے سے پہلے قرآن نے ان کی گارنٹی لی ہے اور قرآن نے کہا ان کے دلوں کے اندر ایمان ہم نے گار دیا ہے اتنی مضبوطی سے گارہ ہے کہ ایمان ان کے دلوں سے ماہر نہیں آئے گا اور قرآن نے کیا کہا این المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات بائی فے پارے کی پہلے صفحے کے اندر یہ آیت ہے دیکھ لینا اس میں اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں کی گارنٹی لی گئی جب ہی تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں یہ سچے دو ہیں ایمان والے مرد سارے صحابہ ایمان والے عورتیں ساری صحابہ مومن سارے مرد مومن ساری عورتیں یہ گارنٹی کال لے رہے اللہ لے رہے تو جس کے سچے ہونے کی گارنٹی اللہ میں وہ جھوٹا ہو سکتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی اللہ نے گارنٹی لی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی صحابی کی کیا فرمایا اصحابی کن نجوم میرے صحابہ آسمان کے کاروں کی طرح ہیں فَبِئِ اَيِّم مِقْتَدَئِتُ مِقْتَدَئِتُمْ کسی ایک کو بھی پکڑ لو تو میں سیدھ جندہ تک لے جائے اگر کوئی صحابی جھوٹا ہوتا تو نبی گارنٹی نہیں لے تو نبی صحابی کی گارنٹی صحابہ کی گارنٹی اللہ نے بھی لیا نبی نے بھی لیا اس لئے ہم صحابہ کو دیکھیں گے کہ صحابی کیا کہہ رہا کہ اس آیت پہ نبی نے کیسے عمل کیا اچھا اب صحابی بھی دور چلے گئے اب ہم کس کو دیکھیں گے اب ہم تابعین کو دیکھیں گے کہ صحابہ نے جن کو سکھایا ہے صحابہ نے جن کو سکھایا پڑھایا ہے اپنی صحابت میں رکھ کے سمجھایا ہے ہم ان کو دیکھیں گے اور پھر اسی طریقے سے وہاں پہ چلتے 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 ہمارے بڑے علماء وہاں تک ہم چلیں گے اور پھر ان سے سیکھیں گے علماء سے کیا کریں گے سیکھیں گے اس لئے کہ عالم وہی ہیں عالم وہی جو اسٹیٹ پہ بول کے یوٹیوب پہ کلیپے بنا کر جو ہے وہ اپنے دین کو بیچ رہے یا میں بیچ نہ کہتا ہوں بیچ رہے ویورز بنانے کے لئے جو موں میں آ رہا بکواس کر رہا ہے تاکہ ویورز زیادہ ہوں اور اس طریقے سے اس کے جو پانچ ہدا پانچ ملین چھے ملین مہینہ کے بن رہے ہوں یہ وہ عالم نہیں ہیں اس لئے کہ اس نے کسی کا واسطہ نہیں لی ہے اور جو بغیر واسطے کے قرآن پڑھے گا میں نے کہا اللہ کہنا کہ ایسے لوگوں کو میں گمراہ کر دوں گا ایسے لوگوں کو کیا کر دوں گا گمراہ کر دوں گا اور جو واسطے کے ساتھ پڑھیں گے میں ان کو ہدایت دوں گا کیونکہ یہ آئی ہدایت کے لئے ہے اب یہ جو آپ دیکھا ہوگا چین میں مستند عالم ہوں میرے پاس کیا دلیل ہے میرے پاس وہ سارا چین موجود ہے کہ میں نے کس سے پڑھا ہے کنو علماء سے پڑھا ہے انہوں نے کنو علماء سے پڑھا انہوں نے کنو علماء سے پڑھا چلتے چلتے صحابی اور بن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں اقدف تک میرا سلسلہ موجود ہے میرا شجرہ موجود ہے اس لئے میں ٹکے کے چون پہ کہتا ہوں کہ میں مستند عالم ہوں آفس میں دیکھ لینا میرے سلام اور جس کے پاس یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ خود ساختہ ہے خود پڑھ کے آپ کو سمجھا رہا ہے خود بھی گمرا ہوگا آپ کو بھی گمرا کرے گا اور کھٹے میں جاتے جاتے کہے گا ہم تو ڈوبے ہیں سنم تو بھی میرا چاچا نہیں لگتا ہے تجھے بھی لے دوبے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اس لئے ایسے لوگوں سے بچو مردہ جیسے لوگوں سے بچو یہ گمرا ہیں گمرا کریں گے یہ گمرا ہیں گمرا کر رہے ہیں گمرا کرتے ہیں اسی طریقے میں میرے محترم دوستو اگر قرآن کو سمجھ رہا ہے ہدایت کے لئے تو علماء کے پاس وقت دو علماء کے پاس قائم دو صرف ترجمہ دیکھ کر اور ترجمہ پڑھ کے مسئلہ حال نہیں ہوگا جب تک آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے نہیں سیکھیں گے اس کی دلیل کیا ہے جب آپ نے کہا نا اے جنہ صراط المستقیم جب آپ نے کیا کہا اے جنہ صراط المستقیم اللہ سیدھا راستہ دکھا تو اللہ نے کتاب نہیں پکڑا دی اور یہ نہیں کہا دالک کتاب اللہ عریب اپنی کتاب ہے نہ پڑھو نہیں اللہ نے آگے پتہ بتایا ہے اے جنہ صراط المستقیم صراط اللہ دینہ انعمت آلیم استادوں کا پتہ دیر بتایا ہے کہ جب منعم علیہ لوگ ہیں نا دن پر میں انام کر چکا ہوں ان کے پیچھے چلو اہداری اس لئے میرے محترم بھائیو اور دوستو اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اگلی گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ یہ علمدلہ مسلح سات سال سے قائم ہے آپ حضرات کے تعاون سے اور یہ مسلح مسجد یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے ابھی تو بیٹھنے کا ٹائم آ رہا ہے اپنے جیبوں کے طرح متوجہ ہو جائیں اور کارڈ باہر نکال لیں مشین لے آو بیٹا تو مسلح مسجدے کیا ہے اللہ کی نعمت ہے اس سے دین محفوظ رہے گا اور دین محفوظ چلے گا اس لئے آپ حضرات سے دخوا سے کہ دیکھو آپ کا پیسہ مسلح پہ لگ رہے اور مسلح کے اندر جو کچھ ہو رہے اب آپ نے کسی ایک نے بھی ایک ڈالر دیا ہے نا آپ سب کی نماز کا ثواب اس کو ملتا ہے وہاں مل لے گا نہیں مل لے گا جتنا بھی آپ دیں گے مسلح کے اندر جتنا قرآن پڑھا جائے حدیث کی درس ہو جتنے جو ہے وہ نمازیں پڑھی جا رہے ہیں اور تلاوت کیا جا رہا رمضان میں جو کچھ ہو رہا رمضان کے پہلے جو کچھ ہو رہا رکھ جاؤ بیٹا بھی رکھ جاؤ اللہ جل جلالو امنا نوالو سب کا ثواب ہر ایک کو عطا فرمائیں گا تو بھئی ثواب لینا چاہیے کا نہیں لینا چاہیے اور میرے دوستوں کے کوئی مسلح میرا تو نہیں ہے میرے باپ کا نہیں ہے نہ میرا ہے نہ میرے روڑو نا نہ میرے باپ کا ہے یہ ہم سب کا ہے جب مسلح ہم سب کا ہے تو چلانا کس کی ذمہ داری ہے مسلح کو چلانا کس کی ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے تو ہم سب اپنی ذمہ ہاں یہ ہوتا یہ کہ ذمہ داری سب کی ہوتی ہے سب مل کے کسی ایک کو ذمہ دار بنا دے ایسے ہی ہے نا تو میری ایسیت صرف اتنی ہے کہ آپ سب کی طرف سے میں ذمہ دار ہوں مشرط یہ کہ آپ اپنی ذمہ داریاں مجھے دیں آپ اپنی ذمہ داریاں مجھے دیں تو میں آپ کا ذمہ دار ہوں گا اس کے لئے میرے دوستو یہاں جتنا خرچہ ہے اگر ہم یہاں جتنی بیٹھے ہیں نا اگر ہم آپس میں باٹھ لیں تو پھر ہمیں باہر جا کے آپ سے لانے کی ضرورتی نہ پڑھ پتہ نہیں کہا کہ کس کس مسجد میں میں پھٹتا رہتا ہوں اور وہاں جو ہے وہ فقیروں کے طرح دروازے پر کھڑے ہو کے میں مانتا رہتا ہوں کہ جاؤں میں امام آدم کے لئے ڈونیشن پلیز جاؤں میں امام آدم کے لئے ڈونیشن پلیز اور جو ہے میں منہ سماجیت کرتا ہوں میرے دوستو آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے کہ مفتی شاہد دروازے پر فقیروں کی طرح گڑے ہو کے مانتا ہے کبھی مکی مسجد میں کبھی مائٹل مسجد میں کبھی کس مسجد میں کبھی کس مسجد میں لیکن میں منگور ہوتا ہوں یہ کرنے کیلئے کیوں کہ ہمارے ساتھی ساتھی میں تو اب اگر آپ لوگ آپ حضرت ساتھ دو اور یہ ذمہ داری سمجھو کہ میرا مسلح مجھے چلانا ہے میرا مسلح مجھے چلانا ہے اور مجھے چلانے کے لئے میں کیا حصہ ڈال سکتا ہوں اتنا حصہ آپ ڈال لیں باقی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و طرح سے پورا کر دے گا اب اس کا موٹے موٹا خرچہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر وہ خرچہ ایک ایک اگر آپ لے لو تو انشاءاللہ آپ یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بھی اور آپ کی کمائی میں بھی بے تہاشہ برکت ہوگی اور جتنے کا آپ کرو گے اللہ کا وعد ہے دنگرہ تو دنیا میں ہے ہی نا اگر ہزار دو گے تو کتنے ملیں گے دس ہزار دس ہزار کی گارنٹی تو پہلے پیچ پر اور اس کے بعد کہا ستر ٹائم ملٹی پلائی تو ایک ہزار کے کتنے ملیں گے ستر ہزار اور اللہ بڑھاتے بڑھاتے پتہ نہیں کہاں تک بڑھائے گا اس لئے میرے دوستو یہ جو ستر ہے کہاں نا کہ ستر گناہ دیں گے یہ اللہ دنیا میں دیں گے ستر گناہ کہاں دیں گے دنیا میں آخرت کے لئے تو فرمایا ہے بغیر حساب اللہ بغیر حساب کے ماہ دیں گے وہاں کوئی ضرب تقسیم نہیں وہاں لگ کہیں گے یہ تیرہ یہ تیرہ وہاں گن کے نہیں ملے گا تو اس لئے میرے محترم بھائیو اور دوستو دیکھو ایک ایک چیز میں آپ کو بتلاتا ہوں ایک ایک چیز کو ہم کر لیں اور انشاءاللہ مسلح چلتا رہے گا اور سب کے لئے آسانی ہوگی دیکھو اس میں سب سے میرا سواد ہے کہ اگر آپ کا اکمان چابنی کی اینداری بتاتے ہیں تو یہ آپ کی مداری تھوڑی تقسیم کرتے ہیں تو آپ نے اسے کوئی جام بٹا جائیں گے کمیٹی بنی ہوئی ہے کمیٹی بنی ہوئی ہے الحمدللہ اور کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے اسی اندار میں تو پہلی بار اس کا رینڈ جب ہم نے شروع کیا تھا اس وقت بیالیس سو اس کا رینڈ تھا اب بڑھتے بڑھتے سکس تھاؤزن اس کا رینڈ ہوگی ہے سات سالوں میں اتنا بڑھے سکس تھاؤزن تو سکس تھاؤزن پر من تو سکس تھاؤزن والے بارہ آدمی اگر کوئی ایسا ہو جس کو اللہ توفیق دے اور وہ یوں کہیں کہ اگلے رمضان تک کا کرایا میرے ذریعے تو یہ ایسا کہ اگلے رمضان تک کا کرایا میرے ذریعے چلو کمزور میں بھی کمزور ہوں میں بھی کمزور ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دنیا اور آخر میں خوب مدد فرمائے اور خوب مات اللہ آپ کو برکت والا عطا فرمائے چلو ایک مہینے کے لیے بارہ آدمی بارہ مہینے ہوتے ہیں اگلے رمضان تک بارہ مہینے آئیں گے تو ایک ایک مہینے کہیں لے لو بھائی اچھا ایک مہینے میں یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ چھے ادار ابھی ادا کرو آپ چھے ادار کا ارادہ کر کے اس کو پورے سال پر تقسیم کر دو کہ اگلے رمضان تک چھے ادار میں دوں گا تو اگلے رمضان تک چھے ادار مانتھلی کتنا ہوا کوئی ساوہ بھائی نہیں ہے پانسو بتاؤ پانسو مجھ کے لیے دینا مجھ کے لیے لیکن اللہ آسان کرے گا اگر اللہ کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ آسان کرے گا یہ بھائی کوئی ہے پانسو مانتھلی والے بارہ مہینوں کے لیے پانسو مہینہ بارہ مہینوں کے لیے مہینوں میں سے کوئی مہین ہمارے طرف سے ڈونیشت کرنے آئیے ہمارے یہ اٹھا دکھرا کافی اور کنف جی بھائی کوئی سے بھی کافی لیے جی بھائی کوئی ہے آبی جی بھائی کوئی ہے مہینے والا سال میں چھے ہزار یہ میرا بھائی کوئی لینو یار اللہ آپ کو جزائے خیر دے ارادہ کر لو آپ کے پیچھے آپ کے پیچھے پولیس نہیں آئی گی ارادہ کر لو پیچھے پولیس ماشاء اللہ کھڑے ہو جا میرے بھائی اللہ آپ کو قبول فرمائے گا کیا نام ہے دوست علی بھائی میرا بھائی امران ہم دونوں مل کے دے گے بلکل ٹھیک امران بھائی کبھی نام لگو امران بھائی اور علی بھائی مل کر مہینے میں پانچ سو ٹھیک ہے اللہ اللہ قبول فرمائے تو مطلب ڈائی سو والے بھی کڑے ہو سکتے ڈائی سو منتلی ایک سال کے لیے ایک سال کے لیے ڈائی سو ڈالر پر من اپنے پھون نمبر لیکھ لیں وہ مشین لے ہو بیٹا جی بھائی ڈائی سو ڈالر پر من کون بسم اللہ کر رہے جی بھائی اور بھائی ڈائی سو ڈالر مہینہ تو اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے میرا خیال نا عمد فرمائے بھائی دیکھو سب سے بڑا خرچہ یہی ہے اچھا دو سو ڈالر مہینہ تو ہر ایک کر لو نا جی بھائی کس کس کا نام لکھے دو سو ڈالر مہینہ ایڈنگ ڈال لیں دو سو ڈالر مہینہ دو سو ڈالر دو سو دو سو اللہ دو ہزار کروائے جگہ میں فرنیزن کر رہا تھا دو سو میرے موہ سے نکل گیا دو ہزار ماشاءاللہ بھائی وہ کہلیں کہ میں دو سو کا آدھا میں نے کہا چلو دو سو کر لو انگر نے اپنے کہہ دو دو ہزار کروائے ماشاءاللہ بھائی دو سو مہینے میں دو سو بارہ مہینے کے لئے ماشاءاللہ چیفان بھائی دو سو مہینہ بلو سے بلو بلو آپ خود خیال کریں گے انشاءاللہ آپ خود انشاءاللہ خیال کر لیں گے دوسرا خرصہ ہائیڈرو کا ہے ہائیڈرو چار سو ڈالر منتھلی ہے چار سو ڈالر کبھی کبھی پانسو بن جاتا ہے وقت عبوباً چار سو کے اندر رہتا ہے تو بتا چار سو منتھلی کون دے گا یعنی بجلی کا بجلی پانی گیس ہائیڈنگ کولنگ یہ سارا چار سو کا ہے تو اس کے ذمہ داری کوئی لیلو بھائی ہائیڈرو چار سو پانسو کے اندر رہا ہے چار سو کے اندر ہی ہوتا ہے کبھی کبھی بڑھ جاتا ہے جب ہائیڈنگ یا کولنگ زیادہ کرتے ہیں یہ سارا ہے تو جی بھائی کوئی ہائیڈرننے لیلو بھائی دو آدمی ملکے لے لیں یعنی آدھا مہینے کے کتنا ہوا دو دو سو تو ایک مہینے کے لیے چوبیش آدمی چاہیے ہو ایک سال کے لیے جی بھائی نمبر ایب کام ہائیڈرو کے لیے نمبر ایگ کر لو بھائیو کر لو کر لو کر لو کر لو بھائیو کر لو ہم اللہ کے گھر کی ضرورت پوری کریں گے اللہ ہمارے گھر کی ضرورت پوری کریں گے ہم جب ارادہ کریں گے اللہ کے گھر کی ضرورت پوری کرنے کی تو اللہ ہمیں بغیر ضرورت ہماری پوری ہوئے اللہ ازاعت رقیم ہے اللہ کبھی نہیں چھوڑی ہماری دنیا آخرت کی ضرورتیں پوری ہوں یہ بھائی کوئی ہائیڈرو لیتا ہے اور تیسرا گارویج ہے گارویج سو ڈالر منتھلی ہے تو وہ بارہ مہینے کے لئے کون لیتا ہے شاکیل خان اچھا سو سو ڈالر منتھلی تو ہر ایک کر لیو جی بھائی سو ڈالر منتھلو بھائی اتیو بھائی امران بھائی آپ کا امران بھائی دو امران اور راشد سو ڈالر منتھلی جی بھائی سو ڈالر حمزہ اتھار اتھار رائز رائز بھائی یہ بھائی سو ڈالر سیف سو ڈالر منتھلی ہے یہ بھی بہت ہوگا انشاءاللہ یہ بھائی سو ڈالر تو کلو نہیں ہے سو ڈالر تو سبھی کر لے سو ڈالر تو سبھی کر لو یا یہ بھائی سو ڈالر اچھا بھائی ڈبہ آ رہے ہر ایک سو ڈالر تو ڈالی سکتا ہے نا یہ بھائی ہر ایک سو ڈالر تو ڈالی سکتا ہے نا تو سو ڈالر پلیز ڈبے کے اندر ڈالیں مشین بھی ہیں جو مشین سے دینا چاہے وہ ڈیوٹ مشین پہ دے دیں سو ڈالر ڈالر ڈالیں بھائی سو ڈالر پچاس ڈالر جو بھی ہو ڈالیں ضرور بے اگر ڈالیں کوئی ساتھی نہ رہے سو ڈالر نہیں پچاس ڈالر ڈالیں شرط نہیں ہے کہ سو ہوں گئی تو قبول ہوں گا آپ سو ڈالر 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 شکیل رائے بھائی جی بھائیں ڈالو بھائی ڈالرس ڈالر سو سو ڈالر کو ہر ایک دے دیں پلیز بہنوں سے بھی درخواست ہے بہنوں کی طرف سے ہمیشہ زیادہ آتا ہے اور بہنوں کا کمال یہ ہے کہ ان کی طرف سے جورلیاں بھی آتا ہے اگر کسی بہن نے اپنی جورلی دی تو وہ ادھر بھیج دیں ہم اس کو ابھی بھی لام کرتے ہیں اور وہ بیج کے بہن کو واپس کریں ڈالو بھائی کچھ تو ڈالو سو سو ڈالو کٹاس ڈالو کتنا ڈالیں گے اتنا اللہ کی طرف سے بلے گا آج شب خجر ہے اور شب خجر میں ہر چیز کی قیمت بڑ جاتی ہے کچھ پڑ اپنی جورلی ہے بھائی مسئلی ہے بھائی مسئلی ہے بھائی 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 ہی بھائی بھائی اللہ آپ کو دے رہے ہیں آپ کسی کو نہیں اللہ کو دے رہے ہیں اس یقین کے ساتھ دیں کہ انشاءاللہ اللہ رب اللہ اس کا عجر آپ کو عطا کرمائیں گے شرین سبات میں لے لیے گا یہ تو یہ جاہ رہے ہیں اللہ رب اللہ جن کے پاس کچھ بھی کیش ہے تو کم سے کم اس میں کنجوسی نہ کریں کیش ضرور ڈال لیں دیکھو جن میں جو ہے اس میں سے ضرور ڈال لیں بینوں بھی کر لیں بینوں میں سے کوئی کھڑی ہو جائیں اللہ کے لیے دیں گی میں نے انشاءاللہ اللہ کے طرف سے ان کو واپس ملے گا جی بھائی فرمائے بھائی اور فرمائے بھائی یہ اور فرمائے بھائی ڈیویٹ پہ ڈال دے جلدی اگلی کم سے کم آپ سارے ادرات مل کر یہ اپریل کا پیرائے تو پورا پودھو ہے یہ بھائی یہ بھائی اچھا آخری در خاص یہ ہے بھائی ایڈر دیکھنا یہ بیٹا ڈبا اٹھاؤ اور ہر ایک ساتھی اپنے کمرے میں ایک ایک ڈبا لے جائیں یہ مینی بینک ہے روزانہ اس میں کچھ نہ کچھ جالتے رہیں گے جب بھر جائے تو وہ واپس لے آئیں گے پوچھ لوگ کس کو چاہیے یہ بھائی کس کو چاہیے یہ بھائی کس کو چاہیے یہ بھٹا جلدی دیکھو سارے ساتھی لے جائیں سارے ساتھی ضرور لے جائیں اور اس کے لیے کوئی نہیں کہ آپ نے ایک اپنے بھر کے لانا ہے جب بھر جائے جب لے آئیے کوئی اس کے لیے ٹائم لیمٹ نہیں بیٹا سب کو دے دو ادھر ان ساتھیوں کو دو ایچھے دو آجے دو جی بھائی باکس تو ہر ایک اپنے ساتھ لے جائیں چلو ابھی نہیں نماز کے بعد نماز کے بعد جاتے ہوئے باکس لیتے جائیے اور انشاءاللہ اس میں روزانہ کی احساب سے ڈالیں گے روز کا روز اللہ کے راستے میں نکلے گا اور آپ کو پتہ بھی چنے گا انشاءاللہ آپ کے طرف سے دبا بھر جائے یہ خزانہ اللہ کی عجب ہو جائے گا اچھا بھئی مٹھائی والے بھائیوں مٹھائی باتو مٹھائی والے بھائیوں مٹھائی باتو یہ ایک ساتھی آگے ایک ساتھی آگے آجو ایک ساتھی آگے سے آپ آگے سے آگے لے ہو نا ایک آگے آگے بھرات اس سے ہی نہیں ہو گیا چلو ایک آگے 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 ایک آگے 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 ایک آگے 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 کدھر لے کدھر لے کدھر لاتے کدھر لرمز کے چند stopped آگے آگ Branch کہ ایک آگے 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 اس سے موسیقی 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 موسیقی